مزید بائیوں میری بہنوں آج جو وزیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ خاص طور پر محبت کا وزیفہ ہے یہ وزیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا ودودو کا وزیفہ ہے اگر میاں بیوی میں آپس میں نرازگی چل رہی ہے یا پھر کوئی بہن کسی بائی سے نراز ہے یا کوئی بائی کسی بہن سے نراز ہے یا والدن اپنی اولاد سے نراز ہے یا اولاد اپنے والدین سے نراز ہے کوئی رشتے دار نراز ہے تو ان سب کاموں کے لئے یہ وزیفہ کیا جا سکتا ہے یا کوئی آپ کا بہت عزیز دوست نراز ہے تو اس کے لئے بھی آپ یہ وزیفہ کر سکتے ہیں یہ وزیفہ بہت ہی پاورفل ہے اللہ کے نام کا وزیفہ ہے اور محتصر سا وزیفہ ہے تو آپ کا وقت ضائع کیے بھی نہ ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو وزیفہ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں بربائیوں میری بہنوں ویڈیو پرسند آئیں تو اسے لائکز ضرور کریں ہم لوگ عام سی ویڈیوز کو اتنے اتنے زیادہ لائکز دیتے ہیں لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے تو لائکز میں کنجوسی کیوں آپ کوئی بھی اسلامی ویڈیو دیکھیں تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائکز ضرور کیا کریں تو بھائیوں اور بہنوں وقت کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کو وزیفہ بتاتے ہیں وزیفہ کو اچھی طرح سن لیں سمجھ لیں اور اس کے کرنے کا طریقہ بھی سمجھ لیں کہ وزیفہ کو کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا ودودو اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی ملا لیں یعنی کہ آپ نے اس وزیفہ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے یا اللہو یا ودودو یا اللہو یا ودودو آپ نے رجزانہ کسی بھی وقت ایک ہزار مرتبہ یہ وزیفہ کرنا ہے یہ وزیفہ میری بہنیں بھی کر سکتی ہیں میری ماں بھی کر سکتی ہیں میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں جن جن کو اس وزیفہ کی ضرورت ہے وہ یہ وزیفہ ضرور کریں رجزانہ ایک ہزار مرتبہ یا اللہو یا ودودو رجزانہ ایک ہزار مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام پڑھنے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام اور ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے ان دونوں ناموں کو پڑھ کر آپ نے ایک تصور کرنا ہے یا اللہم یا ودودو یہ ایک ہو گیا یا اللہم یا ودودو یہ دو ہو گئے اسی طرح آپ میں ایک ہزار مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھنے ہیں اور ان کے اول آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد کسی میٹھی چیز پر دم کر دیں اور وہ میٹھی چیز آدھی آپ کھائیں اور آدھی اس انسان کو کھلائیں جو آپ سے نراز ہے چاہے وہ آپ کی بیوی ہے آپ کا بھائی ہے آپ کی بہن ہے کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی عزیز دوست ہے ایک ہزار مرتبہ پڑھ کر اسے یہ چیز کھلا دیں اگر بلفرس آپ کوئی میٹھی چیز کھلا نہیں سکتے تو آپ اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھ کر پھرونک مار دیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی اتنا ہی اثر ہوگا جتنا آپ کی وہ چیز کھلانے کا اثر ہونا تھا تو یہ ایک بہت ہی آسان اور مختصر سا عمل ہے آپ یہ عمل اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ کا یہ مقصد پورا نہیں ہو جاتا روزانہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں زہر کی نماز کے بعد اثر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد یہ آپ پر منحصر ہے آپ کو جو وقت اچھا لگے جو وقت آپ کے لئے بیسٹ ہو آپ اسی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس وظیفے کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ وظیفہ ان تمام سامعین کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کو اس کی ضرورت ہے اس بندہ نہ چیز کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے اب تک کے لئے اجازت دے سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ